جنسندیج پرائم ٹائم میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں سیدین زہدی آج ہم بات کریں گے اس پاکستان کی جو اسامہ کے خاتمے کے بعد الگ تھلک پڑ گیا تھا لیکن آج اچانک اسے چین کا ساتھ کیا ملا وہ سینہ زوری پر اتر آیا ڈریکن کے دم پر دسنے کو تیار ہے پاک چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ورش پترکار کے جی سوریش کہ جی سوریش یہ جو اسٹریٹیجک لوکیشن ہے پاکستان کی ہم اس پر لگاتار تین دن سے چرچہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اور بھی میمان جڑے ہیں بڑے کھلے لفظوں میں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک ایسی جگہ پہ لوکیٹڈ ہے بھوگولک روپ سے جہاں چین کا بھی انٹریسٹ ہے امریکہ کے انٹریسٹ اس لیے ہے کہ اس کو اس ریجن میں اپنے بیڑے اپنی چیزیں رکھنی ہے کیا اس کا فائدہ پاکستان اٹھا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اگل بگل کے ساری نیشنز کو ترے سے دیکھتا ہے آج اس طرح سے جو اسٹیٹمنٹ آئے ہیں اس پورے معاملے میں میرے نظریہ تھوڑا سا الگ ہے میں اس کو ماننے کے لئے قطعی تیار نہیں ہوں کی پاکستان اور امریکہ کے صحیح سے یہ اپریشن ہوا ہے ابوٹ آباد میں جو دو سو کلومیٹر مشکل سے ہے اسلام آباد سے وہاں جا کے یو ایس کے جو ٹروپس ہیں مرینز یا سیلز ہیں یو ایس نیوی کے وہ جا کر اپریشن کیری آؤٹ کرتے ہیں ان کو پورا کور ملتا ہے الیکٹرسٹی اس وقت بجلی بند ہو جاتی ہے پورے شہر میں پورا کارڈن آف ہو جاتا ہے وہ ایریا صرف پاکستان نے ان دونوں میں یہ ایگریمنٹ تھا جہاں تک میری سمجھ ہے کہ کیونکہ ایک دوسرے ٹرم کے لئے جیسے اننجی نے کہا اوباما صاحب کا پوپلائرٹی سب سے لویسٹ میں تھا تو وہ چاہتے تھے کہ ان کا پوپلائرٹی دوبارہ اٹھے وہ اٹھی اور انہوں نے پورا یو ایس کو کریڈٹ لیا دوسری طرف پاکستان جو اپنے ستھاپنا سے لے کر یہ سپنا دیکھ رہا ہے اور دکھا رہا ہے دنیا کو کہ پورا اسلامی دیشوں کا وہ نیتر تو کرے گا وہ اپنے اوپر یہ دھبا نہیں لینا چاہتا تھا کہ ہم نے کیونکہ کئی ملکوں میں اسامہ کو کئی جو ایک سمبل مانتے ہیں کہ یہ اسلامی ریسرجنس کا ایک سمبل ہے تو ان کے قتل میں پاکستان اپنا ہاتھ ہے اس چیز میں کوئی کریڈٹ نہیں لینا چاہتا تھا انہوں نے کہہ دیا کہ آپ اس آپریشن کو اپنے تک رکھئے ہم تو تہیم نہیں ہیں پکچر میں اور ضرورت پڑی تو ہم مضمت بھی کریں گے اور صاحب آپ کو اچھے داؤنے بھی لیں گے یہ پاکستان اور امریکہ کا ہمیشہ چلتا رہا ہے ہم بے اکوف بنتے ہیں کہ ہمارے تو اکباروں میں سرکھیاں آ جاتی ہے جو بلکل ناسمجھی کی بات ہے اکھتر میں جب لڑائی ہوئی تھی اس وقت بھی آپ نے دیکھا سیونتھ فلیٹ آگئی تھی پاکستان کے بچاؤں کے لیے تو بلکل یہ آپ نے جیسے کہا سٹیٹیجک انٹریسٹ اتنے والنیربل ہے امریکہ کے انٹریسٹ ہیں وہاں اتنے پورا تیل جو آپ کا پورا جو سینٹرل ایشیا کا ہے اس پر جو ہے آپ کا سٹیٹیجک آپ کا جو پیٹ پاکستان میں ہونا جروری ہے اتنا بڑا فورس مان سٹیشنڈ ہے افغانستان ہے ایراد ہے اس کے علاوہ سورج جی پاکستان کی جو سکلڈ مین پاور ہے وہ آپریٹ کرتی ہے ان گلف کے ریجن میں ائر فورس میں اور دوسرے ایمپورٹنٹ اسٹلیشنز پہ اور وہی اس لیے یہ ہماری غلط فہمی ہے اور ہماری بیوکوفی ہوگی اگر ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان اور امریکہ میں مطبید ہو گیا ہے ایسا کوئی مطبید نہیں ہوا یہ دنیا کو دکھانے کے لیے یہ نورہ کشتی ہے اور یہ ساپ بھی مر جائے لاتھی بھی نہ ٹوٹے کر کے بلکل بلکل اور جہاں تک ان کا جو آج سٹیٹمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ آپ نے بھارت کے سینہ دھکش سے آپ نے سوال پوچھا بھارت کی میڈیا نے بہت ہی گیر جمعیدارانہ سوال پوچھا گیا تھا اور انہوں نے صرف انہوں نے سوال نہیں انہوں نے جواب اتنا ہی دیا کہ آپ نے کشمتہ ہے تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کشمتہ نہیں ہے انہوں نے کہا کشمتہ ہے بس اتنا ہی انہوں نے کہا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کیری آؤٹ کریں گے اور آپ دیکھیں گے آج کے پورے پریس کانفرنس میں انہوں نے امریکہ کو کوئی چیتاونی نہیں دی انہوں نے کہا اینی ادھر کنٹری پرٹکولرلی ان اوہر ریجین آپ شبدوں کو دیکھئے کہیں بھی امریکہ کو کوئی چیتاونی نہیں ہے کوئی اور طریقے سے وہاں سے سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں انہوں نے صرف بھرم رکھنے کے لیے چونکہ میں نے پوری پریس کانفرنس دیکھیں ایک ڈومیسٹک آڈینس ہوتا ہے آپ اس بات کو سمجھئے کہ دو پاکستان گورنمنٹس جو سکسسیو جتنے بھی رہے ہیں امریکہ کے آلائی ہوتے ہوئے بھی جو پاکستان کی آوام ہیں وہ ہندوستان کی آوام کی طرح ایک انٹی امریکن فیلنگ رکھتا ہے یہ ہمارا جو تھرڈ ورڈ کنٹریز ہے ہمارا ایک کولونیل لگیسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں جو دیکھیں یہاں آج کئی لوگ ہیں جو امریکہ کے لیے ایک وزا کے لیے بہت کچھ کرنے کے لیے تیار لیکن بائی ان لارج کہیں نہ کہیں وہ امریکہ سے کھندک کھاتا ہے تو وہی بات پاکستان میں بھی ہے جو عام آوام ہیں وہ کھندک کھاتا ہے تو اس کو پیسیفائی کرنا سوریش یہ جو ہم چرچہ کر رہے تھے کہ ایسی سٹریٹیجک لوکیشن ہے جس کا پاکستان لگاتار on a more serious note فائدہ اٹھاتا چلا آ رہا ہے اور کیا وجہ ہے کہ امریکہ کی کیا مجبوری ہے کہ وہ جاتا ہے بین لازین کو وہاں مار بھی دیتا آپ جیسے کہہ رہے ہیں ہینڈ ان گلوز رکھ کر کے ہی مار سکتا ہے ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ بینہ بتائیں مارتا ہے تو یہ کون سی گنیت ہے جس کے تحت you scratch my back I scratch yours کر کے اور پاکستان کا ساتھ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا ہے وہ دیکھیں سب سے بڑا reason ہے کہ آپ کے پچاس کے قریب اسلامی ملک ہے اور ایک جنرلی امریکہ کو اسلامی ملکوں میں جو عوام ہیں وہ اپنا ایک شطر مانتی ہے کیونکہ اسرائیل کا ساتھ دیا ہے امریکہ نے فلسطین کے معاملے میں پورے دنیا میں اسلامی ویشو میں خاص کر اسلامی ورلڈ جیسے کہتے ہیں اس میں عوام کے اندر ایک گصہ ہے امریکہ کے قلاف تو اس میں جو شاسکی طبقہ ہے جو بادشاہت ہے وہ بھلے ان کے فیور میں وہ ان کے فیور میں دیکھیں میں ایون پاکستان کے لوگوں کے بارے میں میں یہ کہوں گا پاکستان کے عوام کو ہم اس کے ساتھ نہ جوڑیں پاکستان کی جو عوام ہیں وہ الگ ہے وہاں کے رولنگ کلاس جو ہے وہ لینڈلورڈ ایلیٹسٹ جو آگا صاحب بتا رہے تھے ہاں زمیندار لوگ ہیں جو پیسہ بنا رہے ہیں سامنتوادی ہیں وہ الگ ہیں کلک لیکن عوام الگ ہے عوام وہ سیلاب میں جو سفر کر رہے ہیں وہاں وہ جو وہاں پریشان ہو رہے ہیں وہ ہے وہاں کی عوام جو کوٹا میں بھاگ رہے ہیں بلکل بلکل وہ ہے وہاں کی عوام تو یہ دسٹنگچن بنانا بہت جروری ہے تو ویسے ہی تو ان کو ایسے رولنگ کلاسز کی تلاش ہے پورے دنیا بھر میں جو ان کا سمرتھن کریں تو اس لئے آپ نے دیکھا کیونکہ ہر جگہ ایون جو ایون ڈیسپورٹس میں جو وہاں ہیں گدافی جیسے جو لوگ ہیں وہ ان کے دشمن ہیں تو ایسے میں امریکیا چاہتی ہے کہ کچھ ایسے ملک ملے جو اس کو جو ہے اسلامیک ورلڈ میں بھی اپنا پیٹ جمانے میں مدد کریں اور پاکستان اس سے بہتر اور نہیں ہے اس سے بہتر کوئی ایل آئی اس کو سٹریٹیجی کیلی لوکیٹڈ افغانستان کے دروازے پر ایران کے بغل میں چین کو بھی اگر چاہے کل کو تو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک بیس مل سکتا ہے ان کو پورا آئل جس پر پورے امریکہ کی نگاہ ہے پورے سینٹرل ایشیا کا جو آئل ہے اس کا اگر سیدھا کہیں انسائٹ ملتا ہے تو پاکستان سے ملتا ہے ایراک ایران ہر جگہ سے پوری طریقے سے ایک آئی ہے اور ایک عام ایسے ہے ایک آرمی ایک آئی ایس آئی جہاں جنتہ کا کنٹرول نہیں ہے ڈیسک چیز وہ ہے وہاں کے تو یہ تو امریکہ کو سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے اور یہ پروف بھی ہوا ہے افغانستان سے روسیوں کو بھگانے میں امریکہ انہی مجاہدین کے وجہ سے کامیاب ہوا ایک چیز اسی سے متعلق امریکہ کی جو جو پولیسی ہے بڑی کنفیوزن سی ہے ڈیلیبریٹ کنفیوزن جس کو آپ کہیے ایک دن پہلے آپ لیبیا میں غدہفی کے بیٹے کو مار دیتے ہیں نشانہ غدہفی تھے وہ تو کوئی ٹرریس نہیں ہے وہ تو ایک تانہ شاہ تھے سعودی عرب میں بھی تانہ شاہ جن کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں بہرین میں بھی تانہ شاہ جن کے لئے آپ ٹینک بھیج رہے ہیں اس کے بیٹے کو مار دیتے ہیں دوسرے دن بن لادن کو آگر کے مار دیتے ہیں تو یہ یہ کون سی نیتی ہے امریکہ کی یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے خلاف جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں کے اندر انتشار ہے دیکھیں امریکہ کے لئے نیشنل انٹریسٹ سے بڑھ کر چاہے وہ کتنا بھی ہیومن رائٹس کی دعائی دے وہ چاہے پورے وشو میں ڈیموکرسی کی دعائی دے امریکہ کے لئے امریکن انٹریسٹ کے سوائے اور امریکن انٹریسٹ مینز امریکن لوگوں کا نہیں امریکن بزنس کا امریکن بزنس کا امریکن ایکنومی کا انٹریسٹ کے سوائے امریکہ کو کچھ نہیں دکھتا ہے تو جو بھی اس کا قدم ہے وہ اسی دشاہ میں جو ہے تو ایک طرف آپ آپ جانتے ہیں کہ لیبیا میں بنگازی میں کافی ریبلز مجبوط ہو گئے ہیں اور ریبلز کو یو ایس کا شیہ ہے اور گدافی کے رہتے ہوئے گدافی کو وہاں تارگیٹ بنایا اور یہاں پورے ویشو میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کا پاپلیریٹی سب سے لویسٹ رہا ہے وہ اوباما صاحب کا تو انہوں نے یہاں پہ چاہتے تھے کہ یہاں جو ہے انہوں نے کیونکہ دیکھیں القاعدہ پچھلے کچھ سالوں سے اس میں دو رائے نہیں کہ شطرو نمبر ون بنا دیا تھا یو ایس نے اور سارا کچھ ڈیکلیئر کر دیا تھا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ القاعدہ کے اس گھٹنا کے بعد جو 9-11 جسے کہا جاتا ہے پچھلے کچھ ورشوں میں پورا سیناریو بدل گیا پورا سیناریو بدل گیا کیونکہ جو لوگ جو انیشیلی انسپائیڈ ہو گئے تھے یا پریریت ہو گئے تھے ان کو لگنے لگا آپ نے جو تحریر سکوئر میں دیکھا اور باقی سڑکوں پر جو لوگ اتر آئے عوام اتر آئے انہوں نے وہ ایک طرح سے اسامہ بن لادن کا ریجیکشن تھا اس تھیوری کا کہ تم وائلینس اور دھارمک بھاوناوں پر تم جو ہے لڑ سکتے ہو وہ یہ تھا کہ اسلامی ملکوں کی جو عوام ہیں وہ ڈیموکرسی چاہتی ہے اور وہ شانتی پورن طریقے سے چاہتی ہے تو ایسے میں یہ جو تھا یہ تو ایک جسے کہتے ہیں کہ سمبلزم جیسے آپ نے پہلے کہا وہ سمبل تھے اور کچھ نہیں تھا اس سمبل کو ختم کرنا جروری تھا تاکہ اپنا ریٹنگز ملے اور دوبارہ جو ہے وہ بڑی امریکہ میں بڑی